میپ کو لوٹ مار میں بازی لے گیا اکیس لاکھ سارفین سے سو فیصے تک اضافی وصولی کی گئی نیپرا کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات روحی حقائق منظر عام پر لے آیا ہے زائد بلو اور بیجا جرمانوں کی عوامی شکایات پر انکوائری کی گئی ہے بجلی سارفین کے روحی سے میپ کو بارے شکل شدید تنقید کی گئی بجلی کے بل ہم ادا کرتے ہیں میپ کو ملازمین آیاشی کرتے ہیں شہریوں کی جانب سے کہا گیا ہے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر ہے یہ اکیس لاکھ سارفین سے سو فیصے تک اضافی وصولی کی گئی ہے میپ کو کا بازار لوٹ مار میں سرگرم ہو چکا ہے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نیپرا کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں اسے حوالے سے روحی ایڈیٹر عمجد بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بتائیے گا کیا انکشافات سامنے آئے ہیں دیکھیں جی اس وقت جو لوگ پریشان ہیں اور شریف مشکل کا شکار ہیں اس میں بڑا ہاتھ جو ہے وہ واپڑا کا ہے اور واپڑا میں میپ کو جو ہے ایک بڑی کمپنی ہے ملکی جو بجلی کی ڈسٹیبیوشن کا کام کر دی ہے تو میپ کو کا بہت بڑا علاقہ ہے وسیع علاقہ ہے لیکن عجیب سی صورتحال ہے کہ کئی عرصے سے جو بجلی فراہم کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے لوگوں کو لوٹنے کا سلسلہ شکا رکھا ہے اور یہ لوگ شور مچا رہے تھے بڑے عرصے سے بیٹھ رہے تھے کہ ان سے زائد بل ایک وصول کی جاتی ہے اچھا جب وہ لوگ بل زائد وصول آجاتا ہے وصولی کرنے کے لئے لوگ پہنچاتے ہیں میٹر کاٹنے کے لئے واپڑا کے لوگ پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کو ٹھیک کر کے دیں بل زائد جو ہے ریڈنگ کی گئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی بل آپ پہلے بھر دیں پھر فات میں ہم دیکھیں گے اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں نیپرا نے خود ریپورٹ جاری کیا نیپرا ایسا ادارہ ہے جو ریگولیٹری ادارہ ہے اور ان کمپنیوں کو وہ خود ریگولیٹ کرتا ہے تو وہ جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بڑے اہوشربہ انکشافات سامنے آئے ہیں اور اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جنوب بجاب کے اکیس لاکھ سے زائد سارپین کو زائد تیک قیمت میں لوٹا گیا ہے اور ان سے زائد پیسے وصول کیے گئے ہیں یہ سنتے ہی جب یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے تو شہری شدید غم حصے کا شکار ہے پہلے ہی وہ بجلی کے بلوں سے بہت پریشان ہیں اور بجلی کے ٹیرف جو ہے اس میں اس سے ان کا گزارہ ہونا مشکل ہے جو بجلی کے نرخ ہیں ان سے گزارہ ہونا مشکل ہو رہا ہے آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور پچاس روپیسے اوپر یونٹ چڑا گیا ہے لیکن ایک اور جو رستہ ہے لوٹیں کا وہ یہ ہے کہ آپ تیس دن کی بجائے تیس دن سے اضافی ڈیز کی جا کے میٹر جو ہے میٹریٹر جو ہے وہ ریڈنگ کر لیتے ہیں تو اس میں جو سلیپ ہے اس میں فرق آ جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس لیپ مقرد کیا ہے پچاس یونٹ سو یونٹ دوسو یونٹ تین سو چار سو اس طرح جو ہے وہ بجلی کا جو نرخ ہیں وہ پڑھتے جاتے ہیں تو اب اس رپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اضافی ریڈنگ کی گئی ہے اور میپو کے جو ریڈن ہے بڑا ریڈن ہے اس میں ماہ جولائی اور اگست کے جو ماں ہیں ان میں تیس دن سے اضافی جو ہے وہ ریڈنگ کی گئی ہے اور اس اضافی ریڈنگ کی وجہ سے سلیپ کا جو فرق آیا ہے زائد ریڈنگ کی وجہ سے اس سے جو شہریوں سے بہت زیادہ اضافی جو ہے وہ رقم سوش کی گئی ہے ایک اندازہ ہے کہ بہت جولائی میں کوئی ستامن لاکھ پچیس ہزار اٹھائیس سے زائد سارفین کو تیس دن سے زائد کا سلیپ ڈالا گیا یہ اس رپورڈ میں انکشاف ہیں اور اسی عرصے میں جو ہے وہ اس سے اگلے مہینے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگست کے مہینے میں بائیس لاکھ پیسٹھ ہزار دو سو اکتر سارفین کو تیس جن سے زائد کا سلیپ ڈالا گیا ہے اور یہ جو جولائی کا مہینہ ہے اس میں تقریباً اکیس لاکھ سینتیس ہزار نو سو سو سہتر سارفین سے تیس دن کی زائد تیس دن سے زائد کی اور پر لکھتی گئی ہے یہ ساری صورتحال نے ایک عجیب سی معاملہ پیدا کر دیا ہے جن لوگوں سے اضافی بلنگ وصول کی گئی ہے اصولی دور پر ان کو یہ پیسے واپس ہونے چاہیے اور وہ جو ذمہ دار ہیں یہ فیض نے جو ہے ظاہر ہے میٹر ریٹر جو ہے وہ خود بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں اس سے پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں سارفین سے لیکن کہیں نہ کہیں یہ پالیسی کے طور پر بھی جو ڈیسائیڈ ہوا ہوگا کہ اضافی بلنگ کر لی جائے اور لوگوں کو تیس دن سے زائد جا کے میٹر ریڈنگ کر لی جائے کیونکہ گرمیوں کے دنوں میں آپ کے علمے ہے کہ بجری کا استعمال زیادہ ہوتا ہے پہلے ہی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں زیادہ بجری کے استعمال کی وجہ سے یہ سلیب بڑھانے کے لیے یہ تیس دن سے زائد بتیس دن تیس دن پینتیس دن کی چالیس دن کی ریڈنگ کر لیتے ہیں جس سے جو ہے وہ لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ ان کے بل پر ان کے میٹر کی تصویر بھی ہوتی ہے اور اس میں ریڈنگ بھی دکھائی دے رہی ہوتی ہے لیکن وہ جو ہے وہ عرصہ جو ہے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو زائد بلاتے ہیں تو یہ ایک بڑی تعداد ہے اور بہت بڑی اماؤنٹ ہے سیڈی سیر کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ریڈنگ کے جو تصویر ہے وہ کلیر ہی نہیں آتی اس قدر دھندلی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ریڈنگ ہے کیا تو کیا ریڈرز پر بھی اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوگا کوئی انکوائری کی جائے گی لیکن اصولی دور پر تو اس کے بڑے پیمانے پر کاروائی ہونی چاہیے اور جو جو سمدار ہیں چاہے وہ میٹر ریڈرز ہیں یا کسی اوبر اتھارٹیز ہیں تو ان سب کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے یہ لوگوں کو دوکھت دینے دوکھت دینے والا معاملہ ہے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہیں لوگ ٹیکس کیسے ادا کریں جب ہماری ریاست ریاستی ادارے جو ہے وہ لوگوں کو لوٹنے لگ جائے اور اس انداز سے لوگوں کو لوٹا جائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں جتنی افرہ تفریح ہے جو عالم ہے اس میں بڑا سبب جو ہے وہ بجلی کے پلوں کا ہے لوگ چیخ اٹھے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ کس طرح گزارہ کریں اپنے روز مرہ کے معاملات کس طرح چلائیں روٹی کوری کریں یا بجلی کے پل ادا کریں اب امنی صورتحال یہ ہے کہ کسی کی آمدن بیس سے بائیس ہزار روپیہ ہے تو پتہ لگتا ہے کہ بیس ہزار روپیہ ہے اس کا بل آگیا ہے بجلی کا بل آگیا ہے اچھا اس میں وہ کوئی اضافی چیزیں نہیں چلا رہے وہ کچھ ایسا نہیں کر رہے کہ جو ائر کریڈیشنر چلا رہے ہوں یا بہت زیادہ بجلی کا استعمال کر رہے ہوں وہ معمول کے بجلی کا استعمال ہے کوئی ایک دو بلب ہیں پنکھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پریج ہے یا کوئی موٹر ہے پانی کی تو اس سے جو ہے وہ اصلاف بل آ جاتا ہے تو لوگوں کے لیے گزارہ بڑا مشکل ہو گیا ہے اب یہ جو بات آپ دیکھیں کہ یہ ذمہ داران کے خلاف کاروائی ہوتی ہے کس سطح پر ہوتی ہے تو یہ لوگوں کا شہریوں کا تو یہ مطالبہ ہے کہ سخت کاروائی کی جائے اور جن سارکرین کو لوٹا گیا ہے رائے پیسے وصول کیا گیا ہے نہ صرف انہیں پیسے واپس دلائے جائیں بلکہ اس کی جو پینلٹی ہے وہ بھی سارکرین کو دلائے جائے کیونکہ وہ ایک عذیت سے گزرے ہیں ساری صورتحال میں اور یہ پچھلے بل ہیں آپ دیکھیں کہ ہر دفعہ نیپرا جو ہے وہ منظوری دیتا ہے سیور پرائس ایڈجسمنٹ کی اور پچھلے بلوں میں اضافی پیسے ٹالے جاتے ہیں اور وہ آئندہ آنے والے دنوں میں وصول کیا جاتے ہیں بڑی افسوسناک صورتحال ہے آپ کے علمے ہیں کہ لوگ پہلے ہی شدید غصے کا شکار تھے کہ شہریوں سے زائد بل وصول کیا جارہے ہیں اور وہ جو پیسے چٹھے ہوتے ہیں ان سے جو وابدہ کے حکام ہیں ان کو مفت بجلی پرام کی جاتی ہے تو یہ ایک بڑا مسئلہ اوپرا اور اس پر حکومت نے بھی نوٹس لیا اور یہ اس پہ مفت بجلی پرام کی جارہی ہے جہاں جہاں ان کو واپس لیا جائے لیکن اس پہ بھی کوئی خاطرکہ کامیابی نہیں ہو سکی لوگ ابھی اس پریشانی کا شکار ہیں کہ ان کو لوٹ کر ان کو نچوڑ کر وہ بیسے جو ہے وہ ایسے لوگوں پر شرک کی جارہے ہیں جو تنخواہیں بھی لیتے ہیں بھاری تنخواہیں بھی لیتے ہیں اور پھر بجلی بھی مفت استعمال کرتے ہیں تو ابھی وہ غصہ دیں تھما وہ ابھی برقرار ہے کہ یہ ایک نئی صورتحال سامنے آئی ہے جس میں یہ رپورٹ ہے نپرا کی اور اس رپورٹ نے جو ہے وہ سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے جس میں یہ تصمیم کیا گیا ہے کہ ماں جلائے گرس کے بہینوں میں لوگوں سے اس طرح کی ریڈک کی گئی کہ ان کا سلیپ بدلا گیا اور سلیپ بدلنے سے ان سے اضافی پیسے وصول کر دیئے گئے یہ اس طرح یہ رپورٹ سامنے آئی ہے ورنہ یہ شکایات جو ہے لوگ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اور یہ شور مچاتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بیٹر بیٹر ہے جو تیشتہ تاریخ ہے اس پر نہیں آتا بلکہ دو چار دن ہفتہ لیٹ آتا ہے تاکہ اس لیپ بدل جائے تو وہ اضافی پیل ڈال دیا جاتے ہیں پھر ان کو ایڈیسٹ کیا جاتا ہے سردیوں کے مہینوں میں کیونکہ سردیوں کے مہینوں میں پھر کم ہو جاتے ہیں اس میں ایڈیسٹ کیا جاتا ہے اور وہ اس انداز سے یہ سارا کچھ پیسے اضافی پیسے لوگوں سے وصول کیا جاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے وہ اضافی پیسے بھرتے رہتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں ان کو پریشانی ہوگی ہے اور وہ اضافی پیسے بھرنے پر مجبور ہوتے ہیں اپنے باقی سارے اخراجات محدود کر کے بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ دیکھا کہ لوگ ہمیں ٹھیک مانگتے نظر آئے بجلی کے بل بھرنے کے لیے لوگ ٹھیک مانگتے نظر آئے مسجدوں کے بعد لوگ اپنے بجلی کے بل اٹھا کر بیٹھے دیکھیں گزارہ ہماری مدد کر دیں ہمیں بجلی کا بل بھرنا ہے کیونکہ اب جو دور ہے اس میں بجلی کے بغیر گزارہ نہیں ہے ظاہر ہے رات کو آپ کو لائٹ چاہیے اگر کربی کے دن ہے تو آپ کو پنکھا چاہیے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے پانی کا استعمال ہے تو اب اس ساری صورتحال میں اگر اگر ہمارے جو ادارے ہیں وہ ہمیں لوگنا شروع کر دیں پہلے تو یہ ہے کہ ہم مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں پورا ملک کی مطالبہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسے ذرائع پیدا کی جائیں جس سے بجلی سختی ہو بجلی سختی جو ہونا تو درقنار وہ جو بجلی ہے وہ مسلسل مہنگی ہو رہی ہے ہر مہینے ہر پنگرہ دن بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی کی قیمٹوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے فیول پرائس ایجسمنٹ کی مطالبہ جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے ٹیکسز کی بھرمار ہے بل کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو اوپر سے نیچے تک ٹیکسز کی بھرمار ہے ترٹی پرسنٹ جو ہے وہ بجلی کا ٹیرف ہوتا ہے اور اس کے بعد باقی سارے ٹیکسز ہوتے ہیں عجیب عجیب سے ٹیکسز ہیں جس سے لوگ پہلے ہی پریشان ہیں اور پھر جو ہے نہ صرف یہ کہ سر بتائے گا کہ اس ریپورٹ میں بجلی تقسیمکار کمپنیاں بھی موجود ہیں کیونکہ انکشاف ہے کہ کچھ ایسی کمپنیز بھی ہوتی ہیں جو خراب میٹر بناتی ہیں جس سے ریڈنگ ہی بالکل آپسٹ آتی ہے تو کیا کچھ کمپنیاں سامنے آئی ہیں اچھا اس میں جو ہے میٹر جو ہے آشتہ آشتہ ہمارے ہاں سب سٹینڈرڈ ہوتے گئے جو اس کے لیے ڈیجیٹالائزیشن کا کام ہوا کہ یہ ڈیجیٹال میٹر آگے ہیں اور یہ اب اچھے میٹر ہوں گے لیکن وہ سب سٹینڈرڈ ہوتے گئے اور پھر ایسا بھی ہوا کہ بجلی کے جو میٹر تھے ان کے جلنے کی شکایات بہت زیادہ آگئیں اور وہ جلنے کا سبب یہ ظاہر ہے ان کا سب سٹینڈرڈ ہونا تھا پھر ہم نے ایک پالیسی ایڈاپ کی کہ ہم نے سارے میٹر جو گھروں کے اندر لگائے ہوتے ان کو باہر متقل کر دیا کھمبوں میں متقل کر دیا کہ اس کو اوپن ایر میں لگائے جائے باہر لگائے جائے اب وہ جس سارے میٹر جو ہے وہ اس کے گھر کے باہر کہیں کھمبے پر لگا ہوا ہے تو وہ اس کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے اب اس کی حفاظت نہیں ہوتی وہاں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی سارے کے خاتے میں ڈال دیا جاتا ہے اور اگر وہاں پر کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو وہ بھی سارے کے خاتے میں ڈال دیا جاتا ہے اگر بجلی کا جو میٹر ہے وہ خراب ہے تو اس کی خرابی کی شارف کی خاتے میں ڈال دی جاتی ہے اگر وہاں پر کسی نے چھیڑ چارڈ کر دی ہے کسی اور شخص نے چھیڑ چارڈ کر دی ہے تو وہ بھی متعلقہ شارف جو ہے اس کا ذمہ دار ہو جاتا ہے متعلقہ شارف ذمہ دار ہو جاتا ہے بہت شکریہ آپ کا ایڈیٹر روحی امجد بخاری صاحب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کے تفصیلات کے لیے اہم خبر ہے یہ زائد بلو اور بیجا جرمانوں کے عوامی حکایات پر انکوائری کی گئی ہے نیفرہ کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں اور روحی حکایت منظر عام پر لے آیا ہے ٹوٹل اکیس لاکھ سارفین سے سو فصے تک اضافی وصولی کی گئی ہے محس کو لوٹ مار میں بازی لے گیا ہے بجلی کے زائد بل اور بھاری جرمانے عوام کا خون میں چھوڑنے لگے نیفرہ کی رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات روحی حکایت منظر عام پر لے آیا محس کو ملتان کے زائد بلو نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے بجلی تقسیم کار کمپنیوں پر سارفین سے سو فصے تک اضافی وصولی کا الزام ہے زائد بلو اور بیجا جرمانوں کی عوامی شکایات پر انکوائری کی گئی ہے بجلی سارفین کی روحی سے محس کو بارشک پر شدید تنقید کی گئی شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی آتی نہیں لیکن بل اتنے زیادہ آ جاتے ہیں غریب جائے تو کہاں جائے ان کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں نادر مزر سے نادر ہمیں گفتگو سنائے گا ان کی آج جی بالکل اگر بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں کی حوالے سے بات کریں تو اس سال جولائی اور جون کے مہینوں میں خاص طور پر شہریوں پر بڑے مہنگائی کے بم گرائے گئے اس حوالے سے ایک نیپرہ کی رپورٹ بھی جاری کی گئی ہے جس میں شہریوں کو 21 لاکھ سے زائد شہریوں کو اضافی بلز زائد ٹیکسس کے مد میں دیئے گئے ہیں جس سے شہری عام شہری اور خاص طور پر جو غریب طبقہ اس سے بڑا متاثر ہوا ہے ملتان شہر میں ایم ڈیو چوک پر جہاں پر میرے سب کچھ شہری مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ملتان شہری مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہم بھر رہے ہیں ہم بھر رہے ہیں ہم ہم پر گھر کے بیل نہیں بھر کرتے ہیں ہم مزوور آدمی ہیں ہم روزی کرتے ہیں روزی کرتے ہیں بچوں بھی ٹھیک ہے تو عام دنوں سے ہٹ کے کتنا دادہ بل آئے زمان اس کا ایسے ہمارا بل پچیز دار گھر کا آ رہا ہے ہم کہ کریں ہم کہ کریں بچوں کو کھانا کھلائیں یا بچوں کو پڑھائی کے خرچے کرنے گھر بھی کراہ بھریں ہم کی در جائے سر جی بل تو واقع زیادہ آئے ہیں جرمانے کے ساتھ آ رہے ہیں بل ایک مہینہ اگر نہ بھرے تو اگلے مہینے جو ہے جرمانے کے ساتھ بل آ رہے ہیں تو اللہ وعف کریں ایک پنکھا چلاتے ہیں وہ بھی ایک گھنٹہ لائٹ ہوتی ہے ایک گھنٹہ لائٹ آتی نہیں ہے پھر بھی اتنے زیادہ بل آ رہے ہیں منگھائی اتنی ہے غریب بند ہیں ہم مسطور بند ہیں ہم پتہ نہیں کہا جائیں شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کے اضافی بل جو ہے جون اور جولائی کے مہینے میں غریبوں پر جو ہے انہوں نے غریبوں کی کمر توڑ دی ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہے بار بار یہی حکومت سے جو ہے درخواست کر رہے ہیں کہ جو بجلی کے جو زائد بل ہیں ان میں جو زائد ٹیکس لگائے جاتے ہیں خاص طور پر ان ٹیکسوں کو کم کیا جائے تک کہ ایک عام شہری اور غریب شہری جو ہے سکھ کا سانس لے سکے جی بہت شکریہ آپ کا نادر محضر اپ ڈیٹ کر رہے تھے بجلی کے زائد ٹیکسس نے غریب کا جینا محال کر دیا ہے مولتان کے شہری انہیں میککو کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہتے ہیں کہ پہلے اتنی مہنگائی ہے پیٹ بھریں یا پھر بل ادا کریں مزید کیا کہتے ہیں آئے سنتے ہیں بل بہت مہنگی آگئے ہیں پہلے ہاتھ چار ہزار پانچ ہزار ایچ دوہ بل پچھے ہزار کا بل آگئے ہیں تو میں کہے بہت ہے بہت ہساہب کے طرح سمجھ نہیں آرہے اب کیا ہوں رہے کچھ نہیں ہو رہے حالات بہت بدلے ہوئے ہیں کام دیکھ لیں یہ میرا کام ہے ایک مہنے کا بل دس ہزار آیا ایک سیور لگا ہوئے اور ایک میرے پاس یہ کنڈہ ہے دس ہزار بل کیسے آگیا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی میں گئوں دفتر میں دفتر والا نے کہا جی یہ بل آگے آپ کو بھرنا پڑے گا یعنی کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اپنی آواز کسے بتائیں گے کسی کو نہیں بتا سکتے وابڑا کے دفتر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو بل آگے یہ آپ کو بھرنا پڑے گا ورنہ میٹر کاڑ کے لے کے جائیں گے تو ہم کسے بات کریں کوئی بات سننے والے ہی نہیں ہیں دفتر بنائے یا کوئی دارہ ایسا ہو جو ہاں پہ جا گے ہم بات کریں برتی مہنگائی سے تنگ شہریوں پر میپکو نے بھی ظلم کے پہار توڑ دی ہیں ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی سارفین سے آور بلنگ پر نیپرا کی ریپورٹ شاری کر دی گئی 21 لاکھ سے زیادہ سارفین کے بجلی بلوں میں آور بلنگ کی گئی ہے مسیح تفصیلات جاننے کے لئے بات کریں گے رانا بلال سے رانا بلال بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں جبکل نیپرا کی جانب سے ریپورٹ پیش کی گئی ہے بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں کی جانب سے 30 دن کی بلنگ کی بجائے 35 سے 40 دن کی بلنگ کی گئی ہے جس سے سارفین پر بوجھ بڑا ہے سلیپ بھی چینج ہو گیا ہے اگر ہم بات کریں میپکو ریجن کی تو میپکو ریجن میں سارفین کو جولائی اور اگست کے مہینے میں آور بلنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے جولائی کے مہینے میں تقریباً 21 لاکھ سے زائد سارفین کو 30 دن کی بلنگ بیجنے کی بجائے 35 سے 40 دن کی بلنگ بیجی گئی ہے جس سے جو سارفین ہے میپکو ریجن کے وہ کافی زیادہ پریشان ہے بل ادا کرنا ان کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے غریب آدمی کے لیے جس کے گھر کا 100-200 یونٹ منتلی کنزیوم ہوتا تھا اب جو ہے وہ آور بلنگ ہونے کی وجہ سے سلیپ بھی چینج ہوا ہے ریٹ بھی ریوائز ہوئے ہیں جس سے کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ سارفین موجود ہیں جو ملتان سرکل آئے ہوئے ہیں بل کو ٹھیک کروانے کے لیے آور بلنگ کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے نیپرا کی جانب سے ریپورٹ بھی پیش کی گئی ہے آور بلنگ کے حوالے سے کیا آپ کا مسئلہ ہے کیوں آئی ہے جی بیٹا جی آور بلنگ کے وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں لے کر اپنا کیسے منیج کر سکتی ہے پورا مند وہ کھائے گے کہاں سے اگر ہم لوگ یہ بل بھرتے رہے ہیں تو اس طریقے سے تو ہو سکتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے میری جان بھی چلی جائے جتنے میں بل پیش کر رہی چاریس ہزارے کا مانٹ ہے جو میں پچھلے مینے پیش کی ہے اور اب پچاسی ہزار روپے کی بقایت جات میرے ڈیوز کلیر ابھی ویسے کے ویسے پڑے ہوئے ہیں اوور بلنگ ہونے کی وجہ سے جو میپکو ریجن کے سارفین ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں چالیس ہزار روپے کا جو بل تھا وہ پچاسی ہزار روپے پہنچ چکا ہے اوور بلنگ ہونے کی وجہ سے اور بھی ہمارے ساتھ سارف موجود ہیں تو جی وزیراعظم پاکستان سے اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ کوئی میر بانی فرمائے اتنی تنخواہیں نہیں ہیں جتنے بل آ جاتے ہیں اوور بلنگ بشلی دفعہ ہیں وہ کہا رہے ہیں ہم نہیں کرتے 35 دفعہ چکر رگا کے پھر کس سے کی ہے انہوں نے جب ہماری میپکو اوفیشل سے اس حوالے سے موقع لینے کی کوشش کی گئی یا بات کرنے کی تو میپکو اوفیشل کی جانب سے جو ہے وہ صاف انکار کر دیا گیا اور یہ کہہ کر ٹال دیا گیا کہ اس چیز کا مسئلہ جو ہے یہ جو نیپرا کی رپورٹ پیش کی گئی ہے اوور بلنگ کے حوالے سے یہ منسٹری لیول پہ دیکھا جا رہا ہے جب وہاں سے فیصلہ آئے گا تو پھر جو ہے وہ ہم موقع دے سکیں گے جی رانہ بلال بہت شکریہ تفصیلات کے لیے بجلی کے بھاری بھرکم بل اور ٹیکسس کے بھرمار اوور بلنگ پر عوام کا پارا ہائی ہو چکا ہے میپ ریکنگ وائری رپورٹ جاری میپکو نے ساڑھے اکیس لاکھ سنتیس ہزار سارفین پر اوور بلنگ کی ہے ستاون لاکھ سزار سارفین پر تیس دن سزار ریڈنگ سلیب ڈالا گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے تاہر جوئیہ سے اب بلکل جی اوور بلنگ کے حوالے سے نیپرا کی ایک رپورٹ سامنے ہی ہے جس کے مطابق میپکو کے جو سارفین ہیں ان پر اضافی بوش ڈالا گیا ہے تقریباً اکیس لاکھ کے قریب سارفین ہیں جن پر اوور بلنگ کا بوش ڈالا گیا ہے اور اگر ہم بات کریں ٹائم سلیب کی تو غیر قرونی طور پر تیس دن سے زیادہ ٹائم سلیب بھی ڈالا گیا ہے چالیس دن سے اوپر کا سلیب ڈالا گیا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے رپورٹ کے مطابق کہ پانچ لاکھ ایسے سارفین ہیں جن کے اوپر چالیس دن سے زیادہ ٹائم سلیب ڈالا گیا ہے اور ڈالنے کی وجہ جو اب تک یہ سامنے آئی ہے کہ جو سارفین ہیں ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے جو پروٹیکٹڈ سارفین تھے ان کو ان پروٹیکٹڈ سارفین میں تبدیل کر دیا گیا اور کچھ لینڈ لائن جو دوسرے سارفین ہیں ان کا جو سٹیٹس ہے وہ بھی اس والے سے ختم کر دیا گیا ہے اور اگر ہم بات کریں بہاولپور کی اس سرکل کی تو یہاں پر تقریباً سات لاکھ جو سارفین ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں جو ٹائم سلیب ہے اس کو مکمل کیا جائے گا اکتیس دن تک ہم اس کو بڑھا سکتے ہیں لیکن اکتیس دن سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے اور جو سفارشات ہیں وہ بھی جیسے میں محصول ہوں گی اس والے سے مزید کا اروائی کی جائے گی اور سپریٹینڈ انجینئر صاحب نے جو ہمیں یہاں پر واضح طور پر کہا کہ اس والے سے ہم کوئی بھی موقف جو ہے وہ نہیں دے سکتے کیونکہ ابھی ریپورٹ جو ہے اس کی سکروٹنی جو ہے وہ چل رہی ہے اور جب تک سکروٹنی مکمل نہیں ہوتی تب تک ہم آپ کو موقف نہیں دیں گے یہاں پر ہمارے جو سارفین ہیں ان سے بھی بات ہوئی ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ زائد بورٹ جو ڈالا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کے خلاف جو جتنے بھی میٹر ریڈرز ہیں جنہوں نے زیادہ جو ہے سنیپس بنا کر ڈالیں اور میٹر جو ہے ریڈنگ کرنے میں تاخیر کے ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی نظر آ رہی کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے جو سارفین ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں اور بلیں کی وجہ سے جہاں پر دو تین ہزار بل آ رہا تھا وہ بڑھ کر پانچ سے چھی ہزار بل ہو گیا اور سارفین ہیں وہ کافی پریشان دیتے ہیں اور یہاں پر جو سپیٹینڈر انجینئر ہیں انہوں نے ابھی ہمیں اس والے سے موقف نہیں دیا تاہر جویا شکریہ تفصیلات کے لیے میاں والی کا رکھ کریں گے مہنگی بجلی اور بھاری بھرکم بل عوام کا خون نچوڑنے لگے ہیں بجلی کے بل شہریوں کے لیے دردے سر بن گئے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے اکثر مجاز سے اکثر بتائیے گا جی بالکل ایک طرف نہ رکنے والی مہنگائی نے غریب آدمی کا جینہ محال کر رکھا ہے تو دوسری طرف عام آدمی کے لیے بجلی کا بل جمع کرانا مشکل ہو گیا اتنے یورٹ استعمال نہیں ہوتے دگنا چگنا بل بھیج دیا جاتا ہے فیسکو حکام جو ہیں اس حوالے سے دونوں ہاتھوں سے غریب آمام کو لوٹ رہے ہیں شہری یہاں پہ موجود ہیں ان سے اس حوال سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہیں گے کوئی چیز بھی نہیں صرف بل 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 جال رہے ہیں اللہ غرق کرے ان لوگوں کو جو اوپر ہمارے بیٹھے آئے بل 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 باک ان کو حدیت بھی کرے یہاں جو غریب ہے یہاں مر گیا غریب مر گیا بھائی جان امان کہ میں کیا بتاؤں میں نے بچوں کو دیکھا ہے روتے ہوئے بچے باپ سے پیسے مانگتے کوئی چیز کھانے کے لیے باپ پیسے نہیں دے رہا ہے اتنی مہنگائی ہو گئی آپ لوگ کہاں جائے جی بہت شہری ہے آپ سے بھی بات کرتے ہیں ہم تو بہت پریشان ہیں اس بارے میں اتنی بجلی نہیں چلا دے جتنا بل جانا پڑتا ہے غریب آدمی ہیں ہوتل پہ کام کرتے ہیں مزدور ہیں اتنا بل ہم افور نہیں کر سکتے اتنی مہنگائی میں بچوں کی تعلیم ان کا کھانا ان کا خرچ ہم سے برداخت نہیں ہوتا ہماری گزارش ہے بلوں میں خاتر خاہ کمیل آئی جائے تاکہ ہم اپنا نظام چلا سکیں جیسا کہ ہماری یہ بھائیویں تا رہے تھے کہ ٹوٹل تیز یونٹ استعمال ہوئے ہیں اور بارہ ہزار روپے بل آ چکے ہیں دواتر کے دھکے کھا کھا کے دھک چکے ہیں نہ بجلی کے بل کم ہو رہے ہیں نہ بجلی کے بل درست ہو رہا ہے شہری اپنی جگہ پہ انتہائی پریشانی میں مبتلا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لوٹنے والا جو فیسکو کا محکمہ ہے اس حوالے سے حکومت کیا اگامات کرتی ہے بہت شکریہ آپ کا اکتر مجاز رب آپ کو بتائیں گے رحمیر خان میں میں آپ کو ملازمین کی کام چھوڑ ہر تال دھرنا دے دیا ملازمین کا کہنا تھا کہ تباطلہ واپس کرنے تک احتجار جاری رہے گا آسیم صدیق ہمیں مزید اپ ڈیٹ کریں گے آسیم بتائیے گا ملازمین مزید کیا کہتے ہیں کی جانب سے دفتر چھوڑ اور کام چھوڑ ہر تال کی جاری ہے میپو آفیس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا چارہ اور یہاں پہ دھنے پہ بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہیں احتجاج کیوں کر رہے ہیں سر جی سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بندے ٹرانسفر ہوئے ہیں مزفرگار بہاولپور ڈی جی خان ان کو فوراں واپس کیا جائے اور ہم نے 39 بیج روکا ہوا ہے اور ہم بیج وہ نہیں دیں گے جب تک ہمارے بندے سیو صاحب ہمارے بندوں کے آرڈر واپس نہیں کریں گے اور ہماری ہر تال گلامرسل گجر صاحب ریجن چیئرمن کی قیادت میں جاری رہے گی پورے میکپو میں ہر تال ہے کیسے وہ آم کو لٹا جاتا ہے کس طرح سے یونٹ ایکسرا ڈالے جاتے ہیں یہ سر افیسروں کو پتا ہوگا ہم تو چھوٹے ملازم ہیں ہم تو یونین تو روک دیا ہے بھی ایکچوال فکر دیں ایکچوال سنائب دیں تو یہ تو وہی ڈلواتے ہیں اور کون ڈلواتے ہیں کیسے ڈلواتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ وہ سیکشن کو کہتے ہیں وہ ڈیٹیکشن ڈالے جو میٹر ڈیڈ ہے اس کو ڈیٹیکشن ڈالے تھوڑا چلتا ہے تو وہاں سے وہ یونٹ لیتے ہیں اتھار ڈی بھی میٹر نہیں دے رہی ابھی تیرہ کوڑ لگے ہیں جس کی وجہ سے بھی عوام کو نقصان ہو رہا ہے وہ میٹر بزل جاتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا تو کیا یہ میٹر بزلنے کے علاوہ بھی یونٹ ڈالے جاتے ہیں نہیں اس کے علاوہ نہیں اس کے علاوہ نہیں ڈالے جاتے ہیں وہ تصویر آتی ہے تصویر بھی جو نیپرا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تصویر بھی کی جاتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ملازمین ہیں وہ اتجاج پہ رہے ہیں اس کے وجہ سے کہ ان کے جو ملازمین ٹرانسفر کیے گئے ہیں وہ کیے گئے ہیں اور ان کے ملازمین کی جو کمی ہے ان کو پورا کیا جا اور یہ اتجاجی مزارہ کیا جا رہا ہے جو مدہ ہے عوام کو لوٹنے کا ملازمین کہتے ہیں کہ افیسس اس کو کرتے ہیں ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے شکریہ آسیم صدیق تفصیلات کے لیے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کل ملتان آئیں گے سراج الحق کل ملتان میں جماعت اسلامی کی انتخابی ریلی کی قیادت کریں گے مزید تفصیلات جانیں گے جنید انمر سے آجی بلکل امیر جماعت اسلامی سراج الحق کل ایک روزہ دورے پر ملتان پہنچیں گے سراج الحق ملتان کے اندر جماعت اسلامی کی انتخابی ریلی کی جو ہے وہ قیادت بھی کریں گے ریلی جو ہے وہ نگانہ چوک سے نادر بائی پاس اور نادر بائی پاس سے چونگی نمبر نو سے ہوتی ہوئی چوہ کمارا اور چوہ کمارا سے ہوتی ہوئی دولت گیٹ پہنچے گی جہاں پر رستے میں مختلف مقامات پر سراج الحق کا استقبال کیا جائے گا اور اس کے بعد سراج الحق قومی حلقہ این ایک سو انچاس کے انتخابی کنونشن سے بھی جو ہے وہ خطاب کریں گے اور جس کے بعد سراج الحق کا جو دورہ ملتان ہے وہ ایک روز اور مشتبی ہوگا اس کے بعد ان کا اگلے روز جو ہے وہ جنوبی پیجاب کے جتنے پارٹی ٹکٹ سولڈرز ہیں ان کی جو ہے وہ ان کے جلاس کے سربراہی کریں گے اور عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ لیں گے جبکہ کل کی انتخابی ریلی کے حوالے سے جو جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں ان کو حضرت کر دی گئی ہے کہ وہ ایک بجے تک دن کے نگانہ چوک پہنچے جہاں پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق جو ہے وہ ریلی کی قیادت کریں گے ریلی اپنے مقصود راستوں سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ دولت گئٹ تک پہنچے گی بہت شکریہ جنے دن میں اور اس کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے